اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبہ تحمد اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے عمل کے بغیر علم کو حاصل کرنا عمر کو ضائع کرنا ہے منزل پانے کے یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی گھڑی کی ٹک ٹاک کو معمولی مس سمجھو یہ زندگی کے درخت پر کلھاری کے وار ہیں علم ایسا بدل ہے جس سے رحمتی رحمت برستی ہے انسان کا گردار ایسی مالہ ہے جس کے گرہ کھل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے اروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوار شروع ہوتا ہے موت سے زیادہ خوفناک چیز موت کا ڈھر ہے مشہدے سے آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں مگر سیکھتے تجربے سے ہی ہیں بہترین کی امید رکھو اور بہترین کے لئے تیار رہو اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا صریقہ خود بہت آ جاتا ہے اکل مند تب بولتا ہے جب سب خاموش ہوتے ہیں سب سے بہترین لکمہ وہ ہے جو اپنی محنہ سے حاصل کیا جائے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے سوچیں بغیر عمل کے خیالی پلاؤ اور عمل بغیر سوچ کے ڈراؤنے خواب ہوا کرتے ہیں کہنے والا یقین سے محروم ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے اگر کوئی تم کو صرف اپنے ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالہ زیادہ بے سے شرم ہے موسیقی